آپ کو یہ تو یاد ہی ہوگا کہ 2021 میں بھی نیدہ یاسر کی پانچ سار پرانی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ فارمولا ریسنگ کار اور انگلیش کے ورڈ فارمولا کو سمجھ نہیں پا رہی تھی نیدہ یاسر کی یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ٹویٹر پر نیدہ یاسر کے نام کا ٹرینڈ ٹوپ لسٹ میں شامل ہوا تھا اور انہیں کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا لوگوں نے چینل انتظامیہ سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ نیدہ یاسر کو مورننگ شو کی میز پانی سے ہٹایا جائے اب حال ہی میں ایک نئی جاری ہونے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ان کی اس ویڈیو پر بھی لوگ دلچسپ تفسرے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فارمولا کار کے بعد نیدہ یاسر کا کرکٹ فارمولا بھی آ گیا تو کسی نے لکھا کہ ریسٹ ان پیس کومن سنس ایک صاحب نے تو حد ہی کر دی انہوں نے لکھا کہ اس لیے ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی نئی وائرل ہونے والی ویڈیو کون سی ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم اردو فلکس کی جانب سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے ویڈیو میں نیدہ یاسر کے ساتھ مورننگ شو ہوسٹ اور ایکٹرس شائستہ لودی بھی موجود ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شوہ بکتر نے نیدہ یاسر سے سوال کیا کہ پاکستان انیس سو بانوے کا ورڈ کپ کس سال میں جیتا تھا سوال کے جواب پر نیدہ یاسر پہلے کنفیوز ہوئی اور شائستہ لودی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا دوہزار چھے میں جیتا تھا جس پر شائستہ لودی نے نفی میں سر ہلایا اور پھر نیدہ یاسر نے دوبارہ جواب دیا کہ انیس سو چھینوے میں جیتا ہوگا اس کے بعد نیدہ یاسر نے شائستہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایک منٹ میں اپنی ذہین دوست سے پوچھتی ہوں جس پر شائستہ نے جواب دیا کہ انیس سو بانوے میں جیتا تھا جبکہ اس دوران شوہ بکتر شائستہ لودی کو بار بار جواب دینے سے روک رہے تھے بعد میں نیدہ یاسر نے شائستہ لودی کو ایک بار پھر سوال کرنے کو کہا جس پر شائستہ نے سوال تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ٹی ٹونٹی دوہزار نو کا ورلڈ کپ کپ جیتا تھا جس پر نیدہ یاسر نے فوراں جواب دیا انیس سو بانوے میں جیتا تھا جس پر شائستہ لودی نے نیدہ یاسر کو ٹوکا اور کہا سوال تو گور سے سن لو یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگ دلچسپ تفسرے کر رہے ہیں کرکٹ انسیکٹ نامی پیج کی جانب سے لکھا گیا کہ فارمولا کار کے بعد نیدہ یاسر کا کرکٹ فارمولا بھی آ گیا وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتی ایک ساریف نے لکھا ریسٹ ان پیس کومن سینس کسی نے ٹویٹ کی کہ میں شرط لگا سکتی ہوں کہ اس نے کسی مسئلہت کے تحت ایسا کیا ہوگا کوئی نارمل انسان ایسا نہیں کر سکتا تو کسی نے لکھا کہ ثابت ہو گیا کہ کومن سینس کومن نہیں ہے ایک ساریف نے ٹویٹ کیا کہ اس لیے دنیا کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے ایک ساریف نے تو حد ہی کر دی انہوں نے لکھا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے